ہائی ہیلو نسلام علیکم میرا نام ہے اموری صفزائی and welcome to my youtube چینل تو بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میں کیسے آیا کس پروسس سے ہو کے آیا میری آہ ٹوٹل اس میں میرا خرچہ کتنا آیا اور کس ایجنٹ نے میرا کام کروایا تو اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے بھی ایکسپلین کر دیا تھا کہ سارا پروسس میں نے خود سے ہی کیا کسی ایجنٹ کو میں نے پیسے نہیں دیے ای ٹو زی سارا پروسس میں نے خود سے ہی کیا اور کوئی مشکل کام نہیں ہے اس میں پروگرام کونسا ہے آپ کا جو بھی پروگرام ہو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کونسے پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے میرا بیگراؤنڈ ایم بی اے ہیں ایم ایم بی اے تو میرا فینانچل بیگراؤنڈ تھا تو میں نے فینانس کی ہی ڈگری کنٹینیو رکھی میں نے سب سے پہلے اپنے پروگرام سالے کیا بزنس آنیٹکس کا بیزنس آنیٹکس پر ایکزمپل آپ بزنس آنیٹکس میں انٹرسٹڈ ہے اور آپ کو بزنس آنیٹکس میں انڈرول کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بزنس آنیٹکس کا پروگرام ڈیسائیڈ کر دیا پھر آپ نے یونیورسٹی شاٹلسٹ کرنی ہے دوسرے سٹیپ میں کہ کونسی یونیورسٹی ہیں یو ایس میں جو بزنس آنیٹکس کا کورس پروائیڈ کر رہی ہے جو میں نے کیا وہ یونیورسٹس آپ نے شاٹلسٹ کر دینا ہے یا شاٹلسٹ ہو گئی یونیورسٹی اسکے بعد اس کا فی سٹرکچر سٹڈی کرنا ہے فی سٹرکچر ان کا کیا ہے اور ان کے ریٹکرارمنٹس کیا ہے ہر یونیورسٹی کے ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کچھ یونیورسٹی اس turcans کرتی ھیک کچھ توفل ڈیکوائر کرتے ہیں کچھ ڈی آر ای کہáticaarts اور ہر یونیورسٹیалист ڈی فرنٹ repayر کرتی ہے کچھ لوگ جو مجھ سے یہ spaghetti کر رہے ہیں کہ میں آئیلٹس دوں جی آری جی میٹ یا کیا دوں وہ یونیورسٹی پیڑے پینڈ کرتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کیا کیا requirement ہے تو جس یونیورسٹی میں آپ انٹرسٹڈ ہے آپ کو ان کی وہی requirements ان کی آپ نے fulfill کرنی ہے تو پروگرام آپ نے select کر دیا اپنی یونیورسٹی shortlist کر دینی ہے آپ نے ان کے requirements پڑھنے اور وہاں پہ آپ نے apply کر دینا ہے سب سے پہلی چیز جو یونیورسٹی نے مجھ سے require کی وہ آپ کے اپلیکیشن processing fee ہے application processing fee آپ کی 15 ڈالر سے لے کے 35 ڈالر تک ہو سکتی ہے وہ یونیورسٹی to یونیورسٹی vary کرتی ہے وہ بھی آپ کو wave ہو سکتی ہے اس کا ایک application waiver ہوتا ہے یونیورسٹی fee application waiver کے نام سے youtube پہ google پہ جا کے سرچ کریں آپ تو آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے نہیں تو میں description میں اس کا link دے دوں گا وہ آپ نے اس کو forward کرنا ہے تو آپ کو وہ یونیورسٹی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو wave کر دے لیکن کچھ یونیورسٹیز آپ کو wave ویوٹ کر دیتی ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یونیورسٹی کی application fee process کر دی اس کے بعد آپ نے سارے جو ان کے requirement document سے وہ fulfill کر دیے اس کے بعد ان کا selection اور rejection criteria دا ہے ہر یونیورسٹی کا selection اور rejection criteria ڈیفرنٹ ہوتا ہے میری یونیورسٹی نے مجھ سے کیا require کیا میری یونیورسٹی نے کہا کہ آپ سب سے پہلے ایسے لکھو تو میں نے ایک پورا اچھا خاصا لمبہ ایسے لکھا جس میں آپ نے explain کرنا ہے خود کو اور کیا goals ہے کیا ویجن سے سارا کچھ آپ نے اس کو ایک ایسے کیونکہ وہ آپ کی writing اور analytical سارا skill اس سے analyze کرتا ہے مختلف چیزیں اس سے ووٹ derive کرتا ہے تو کوشش کرنا ہے اور اس ایسے پہ آپ نے صحیح محنت کرنی ہے کیونکہ وہ وہی صحیح crux ہے کیونکہ اس کے basis پہ وہ آپ کی analytical thinking critical thinking آپ کا جو writing skills ہے وہ سارا کچھ آپ کا جو intellectual level ہے وہ سارا کچھ اسی پہ measure ہوتا ہے تو یونیورسٹی نے مجھ سے ایسے require کیا اس کے بعد یونیورسٹی نے کیا کیا مجھ سے یہ کہا کہ آپ کا future کا کیا plan ہے اس پہ بھی ایک ایسے لکھو کہ آپ اس degree کو کیسے utilize کروگے پاکستان میں یا آگے جا کے آپ کس کو utilize کیسے کروگے آپ کیسے یہ degree آپ کو help out کرے گی تو یہ دوسرا ایسے مجھ سے یونیورسٹی نے require کیا تیسری چیز دو یونیورسٹی نے مجھ سے require کی 60 minutes کا interview ہا 60 minutes کا جب مجھے email آیا میں نے friend کو کہا کہ 60 minutes تو یہاں پہ css کا exam نہیں ہوتا ہے 60 minutes interview اس میں ہوگا کیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ 60 minutes میں وہ آپ سے کس کس سوال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے پاس کافی time ہوتا ہے پوچھنے کے لیے تو آپ کو کچھ بھی پوچھ سکتا ہے تو اگر آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو کہ انیورسٹی نے مجھ سے کیا کیا پوچھا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ 60 minutes میں ان کے پاس جو بھی تھا مجھ سے پوچھ دیا جس angle سے بھی مجھ کو check کرنا تھا اس نے check کر لیا آپ کا نام پوچھیں گے اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں introduction سب سے پہلے question آپ کو of course ہی ہوگا introduce yourself تو اگر آپ نے introduction لمبی بھی کرنی ہے تو کتنا لمبا جا سکتے ہو one minute two minute max five minutes three minutes میں آپ کا سارا کچھ ختم ہو جائے گا آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے کہ میں اس کو کیا کہوں تو اس میں اس نے مجھ سے different طرح کے سوال کیے introduction سے لے کے کیا کیا previous background کیا ہے میں نے کہا کہا jobs کی میں نے کہا کہا internships کی میں نے کہا کیا سیکھا سارا کچھ سارا کچھ اس نے مجھ سے پوچھا تو یہ تین چیزیں ایسے آہ future کا کیا plan ہے interview اور اس کے بعد جب یہ ہو جاتا ہے یہ میری university کا میں example دے رہا ہوں maybe جس university میں آپ apply کر رہے وہاں پہ ایسی کوئی requirement ہو ہی نہ تو ہر university کے ویری کرتے جتنے top universities کو target کرو گے اتنے requirements ان کے strong ہوں گے تو کوشش کرے اتنے high profile university میں بھی نہ جائے تاکہ آپ کیلئے مشکل ہو جائے تو اس کے بعد جب آپ کی یہ selection یا rejection ہو جاتی ہے تو آپ کو ایک offer letter university سے ملتا ہے acceptance مطلب آپ accept ہوگے university چاہتی ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے پڑے جو مجھے ہوا offer letter کے بعد university آپ سے require کرتی ہے کہ آپ P کا ایک particular portion pay کرے seat reservation کے لیے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ university require کرتی ہے آپ نے وہ pay کرنا ہے جب وہ pay کر دیتے ہو آپ تو آپ کو ایک الگ letter ملتا ہے جس کو i20 کہتے ہیں i20 کے basis پہ آپ کیا کرتے ہیں visa کے لیے apply کرتے ہو visa کیسے apply ہوتا ہے google پہ جا کے ڈی ایس وان سکسٹی کا ایک form ہوتا ہے immigration کا ایک form ہے وہ وہاں سے اپنے apply کر دینا ہے وہ کیا ہے اس میں کچھ technical نہیں ہے کچھ basic سی requirement سے ان کی آپ نے اپنے basic details ڈالنے آپ نے کونسی university میں admission لیا ہے وہ ڈالنے آپ کا sponsor کون ہے آپ کا sponsor جو بھی ہے آپ خود سے پیسے دے رہے ہو کون دے رہا ہے آپ کو پیسے of course ہمارے لیے parents ہی دیں گے ہم تو کماتے نہیں ہیں تو کچھ چیزوں کا خیال لگ کیا نہ چاہیے اس میں کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ relatives کے ڈال دیتے ہیں cousins کے ڈال دیتے ہیں یا کچھ دور کے رشتہ داروں کے نام ڈال دیتے ہیں کہ یہ مجھے sponsor کر رہے ہیں یہ مجھے sponsor کر رہے ہیں وہ بے اوقوف نہیں ہیں ان کو ساری چیزوں کی سمجھ ہے اگر وہ تیس چالی سال سے وہ کام کر رہے تو ان کو پتہ لگتا ہے وہ جوٹ detect کر دیتے ہیں ایک چیز یاد رکھنی ہے آہ کوشش کرنی ہے کہ جب آپ کا یہ سارا کچھ process ہو تو details آپ نے بالکل accurate ڈالنی ہے details میں کوئی چھڑھانی نہیں کرنی ہے کیونکہ اگر آپ کا detail mismatch ہوا اور اس نے identify کیا تو آپ پہ دس سال کا ban لگ سکتا ہے تو کوشش کریں details میں کوئی چھڑھانی نہ کریں کیونکہ یہ US ہے اور اب تو سارا system integrated ہے تو اگر یہاں پہ ban لگ گیا تو باقی بول جواب تو کوشش کرنی ہے کہ جو بھی آپ نے documents provide کرنے جو بھی آپ نے details provide کرنی ہے وہ بالکل accurate اور authentic provide کرنی ہے اس کے بعد جہاں تک bank statement کی بات آتی ہے ہاں جو بھی آپ کا total tuition fee بنتا ہے again وہ بھی university پہ depend کرتا ہے کہ کونسی university ہے آپ کا total tuition fee plus living expenses آپ کے پاس اتنی amount ہونی چاہیے کہ آپ کا جس میں tuition fee کا اور ہو plus living expenses کا اور ہو آپ وہاں جا کے رہ سکتے ہو اتنی statement اور یاد رکھئے یہ بھی one time transaction نہیں چاہیے آپ کو کچھ solid proof دینا ہے کہ ایک دو دن کے لیے آپ اس میں transaction کر دیں اس سے بھی کام نہیں بنتا ہے وہ آپ کی six months کی یا three months کی چاہیے کہ آپ کا پورا record وہاں پہ موجود ہو تو جب آپ کو جاتا ہے تو آپ ویزا کیلئے apply کرتے ہیں ویزا کیلئے apply کر کے آپ کو appointment کی date ملتی ہے اور اے ویزا دے کے ویزا interview دے کے آپ یہاں جاتے ہو کوشش کریں جو سب سے main چیز ہے وہ ویزا ہے آہ سب سے مشکل کام تو پہلے offer letter ہے offer letter کے بعد لوگوں کو offer letter مل کے بھی ویزا ویزا rejection ratio بہت آئی ہے وہ normally آپ سے دو تین منٹ میں آپ کو acceptance یا rejection سنا کے چلے جائیں گے وہ اسی ٹائم آپ کو بتا دیں گے اگر آپ کا passport اس نے اپنے ساتھ hold کیا تو mean you are acceptance اگر آپ کو passport دے دیا تو mean you are rejected passport hold کر دیا تو blue slip دے کے آپ کو کہیں گے کہ you are آپ collect your passport in a week اس میں different طرح کے سوال ہوتے ہیں اس میں بھی again وہی چیز جو آپ نے ڈی ایس ون سکسٹی میں fill کی ہے وہی چیز آپ کو یاد ہونی شاہی ہے کیونکہ اگر ڈی ایس ون سکسٹی میں آپ نے کہا ہے کہ میرے والد صاحب government servant ہے اور interview میں آپ چھوٹ گئے کیونکہ لوگ اکثر بھول جاتے ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ اس کا ایک photocopy print لے کے اپنے ساتھ رکھنا ہے جب آپ کا interview ہو تو interview جانے سے پہلے آپ کو وہ form یاد آنا چاہیے کہ آپ نے جو بھی details بھی ہے آپ نے جہاں سے graduation کی ہے آپ نے جہاں سے masters کی ہے آپ جس انیورسٹی میں جا رہے ہو اس کا address کیا ہے اس کا phone number کیا ہے انیورسٹی کیسے ڈونڈی آپ نے different راکے وہ آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے کچھ main سوال یہ ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہو آپ نے کہاں سے کی ہے انیورسٹی آہ schooling کہاں سے ہے یہ سارا کچھ تو کوشش کرنی ہے کہ جو آپ fill کر رہے ہو وہ آپ کو پورا یاد ہونا چاہیے کچھ لوگوں کو کو یاد ہی نہیں رہتا اس نے لکھا کیا ہے وہ کہتے ہیں وہاں پہ جا کے کچھ اور کہہ دیتے ہیں آپ کے اگر والد صاحب آپ نے لے کہاں government servant ہے تو آپ نے interview میں government servant کہنا ہے کوئی information آپ نے غلط provide نہیں کرنی ہے میں بار بار بتا رہا ہوں ورنہ آپ پہ دس سال کا بین لگ سکتا ہے اور کوشش کرنی ہے interview کو precise رکھنا ہے جتنا precise ہو سکتا ہے آپ نے interview کو precise رکھنا ہے آپ نے کوئی extra information provide نہیں کرنی ہے تو that's it یہ کچھ چیزیں تھی اور کسی agent کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کچھ technical نہیں ہے اگر اس کے بعد بھی کسی کو کوئی problem ہے تو میں اس پہ ویڈیو بنا سکتا ہوں آہ ایک اور بات کہ میں individually ہر بندے کو reply نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پہ میرے پاس time کی بہت زیادہ آہ like you know time میرے پاس اتنا ہوتا نہیں ہے کیونیورسٹی کے assignments اور crisis اور اسٹاف اتنا ہوتا ہے بعد میں جا کے ہمارا گھار یہاں سے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے دوری پر ہیں تو ہم گھر جاتے ہیں وہ ساری چیزوں میں extremely very sorry میں ہر individual بندے کو entertain نہیں کر سکتا جہاں تک مجھ سے ہوتا ہے میں لوگوں کو جواب دے دیتا ہوں اور باقی جس کو میں reply نہیں کر سکتا تو اس کیلئے معذرت لیکن باقی بھی اگر کسی کو کوئی problem کوئی help چاہیے youtube پہ کافی ساری ویڈیوز موجود ہیں ڈی ایس وان سکسٹی کے اوپر بھی اور باقی ساری بے 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 والسلام کے کے لئے